آج ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک دن پہلے یعنی ہمارا جو نورمل ٹائم ہے وہ ہے آہ اتوار کے دن لیکن آج سیٹرڈے کو ہی آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار کی کچھ مصروفیت ہو گئی تو بجائے اس کے کہ آج اس ہفتے کی سٹریم کو قضا کیا جاتا مناسب یہ سمجھا گیا کہ ایک دن پہلے رکھ لی جائے تو کل کا جو دن ہے وہ کم سے کم میرے چینل کے اوپر خالی رہے گا ہو سکتا ہے کہ کسی اور چینل کے اوپر یہ مجلس جمعے تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے صرف یہی وجہ ہے آج کا دن اور اس ہفتے اس کو تبدیل کرنے کی ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی کچھ تبدیلی آئے لیکن آہ فی الحال اس ہفتے کی بات کرتے ہیں آہ میں انشاءاللہ جو احباب ہیں ان کو جو اس وقت بیک سٹیج پر ہیں ان کو ویلکم کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا دراصل ایک میرے پاس ایمیل آیا اور ایک مسلم بھائی کا ایمیل ہے مسلمان ہے اور وہ اپنا دکھڑا ذکر کر رہے ہیں اپنے ایمیل میں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں لیکن اس طرح کے بہت سے نوجوان ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملیز اور سوسائیٹی کی جو توقع اور ایکسپیکٹیشن نوجوانوں سے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ایکسپیکٹیشن بچپن سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی سکول میں نمبر اچھے آنے چاہیے گریڈز اچھے آنے چاہیے اس کے بعد بورٹ کا اقزام ہے یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں پھر ٹویلز میں جاتے ہیں وہ ایک بڑا اقزام ہے پھر اس کے بعد آدمی سکول کی تعلیم مکمل کر کے اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی آبادی اتنی زیادہ ہے اور آپروچونٹیز بہت کم ہیں تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو جو آہ لسٹیں نکلتی ہیں بڑے بڑے کالیجز کی تو یعنی کٹ آؤٹ لسٹ بھی اس نائنٹی نائن پرسنٹ آہ کے قریب ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ ہیں تب تو آپ اس میں آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے تو یہ صورتحال ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو بچے اس طرح کے نوجوان کوچنگ میں جاتے ہیں کوچنگ میں جائیں گے دو دو سال لگائیں گے لیکن پھر بھی بعض مرتبہ وہ ریزلٹ نہیں نکل پاتا اور یہ سارے میرا اندازہ ہے کہ جو ایک نوجوان جو مجھے لکھ رہا ہے اور اپنے حالات وہ لکھ رہا ہے تو مجھے سیئے اندازہ ہوا کہ یہ ایک طرح کا پریشر ہے اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پریشر میں بتا رہا ہوں وہی پریشر ہو وہ کسی بھی اور دوسری نوعیت کا ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک نوعیت بہت زیادہ کومن ہے یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں کوچنگ کے لیے تو جائی رہا ہوں لیکن مسجد بھی جانا ہے یعنی بعض مرتبہ نوجوان اس موقع کے اوپر اللہ کے قریب آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے باوجود بھی جب اس کا وہ ریزلٹ نہیں نکلتا تو وہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنی تو دعا مانگ لی اور اس کے باوجود اللہ نے دعا قبول نہیں کی تو پھر کیا فائدہ اب یہاں سے اس کے اندر تشکیق کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب اگر اس کو مان لیں کوئی شیطان مل جائے تو وہ شیطان کے راستے پہ چلے جائے اور کوئی اللہ والا مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے پہ لگا دے سوشل میڈیا کا دور ہے تو شیعاتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے تو پرحال یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی تو اس پر ایک صاحب نے جاکہ جو ایمیل میرے پاس آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں لمبا ایمیل ہے میں مختصرا دو چار جملے ان کے ہیں اور انگلیش میں ایمیل ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک سوال آپ سے مجھے کرنا ہے اور وہ یہ کہ جو مین چیزیں وہ یہ کہ آئی فالو اسلام آؤٹ اف فیر اف اللہ اینڈ اف اللہ's ریث یعنی میں اسلام کو جو مانتا ہوں وہ اللہ کے خوف سے مانتا ہوں اللہ کے غزب سے ڈر کر میں اسلام میں یقین رکھتا ہوں یا اسلام کو فالو کرتا ہوں not out of love for him or a desire for paradise اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا یا جنت کی خواہش کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا and i don't like اللہ میں اللہ کو پسند بھی نہیں کرتا for me he is cruel اور میری یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ cruel وحشتناک العیاز باللہ ہے but powerful لیکن بہت زیادہ طاقت بھی ہے because he is a creator or god تو وہ یہ کہتے ہیں آگے کہ i always think he will he will be going to harm me and not going to benefit me میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے نقصانی پہنچائے گا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا as i said i follow islam because of fear تو اب وہ آگے کہتے ہیں کہ i don't want his hell or paradise both نہ مجھے جنت کی خواہش ہے نہ مجھے جہنم کی خواہش ہے can i make دعا from allah to save me from his hell as well as his paradise کیا میں ایسی دعا مانگ سکتا ہوں کہ جس میں میں اللہ سے یہ مانگو کہ مجھے جہنم سے بھی بچا اور جنت سے بھی بچا اچھا اب آگے وہ یہ کہتے ہیں یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے بات ہو گئی اب آگے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ عجیب و غریب بات ہوئی کہتے ہیں کہ i made دعا in the past for any difficulties from allah میں نے ماضی کوئی بھی مشکل ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت سی دعائیں مانگی ہیں لیکن he never helped me and made my situation far worse and severe than before making دعا اس نے میری situation کو پہلے سے زیادہ برا بنا دیا اور دعا مانگنے سے پہلے جو حالات تھے اس سے زیادہ حالات بتر ہو گئے تو میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا اس لیے کہ اگر میں دعا مانگوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے حالات کہیں مزید خراب نہ ہو جائیں پھر آگے اور لمبی چھوڑی سی طرح کی باتیں وہ لکھتے چلے گئے ہیں چھا جی تو جواب دینے سے پہلے ایک اہم کومنٹ ہے بھائی یہ جو آہ ماز احمد صاحب کا آپ کو کچھ کتب بھیجنی ہماری مطبوع حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے رسائل سے متعلق ستیات پرکاش کا تفصیل جواب بھی مولانا صحف الرحمان قاسم صاحب نے لکھا ہے آہ آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے تو ذرا سا بتا دیں تو انشاءاللہ آہ بلکہ ایسا ہے کہ مجھے اگر آپ ایمیل کر دیں آہ میرا ایمیل ہے آہ اسک مفتی وائی این ڈیو ایٹ جی میل ڈاٹ کام اسک مفتی وائی این ڈیو ایٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو اس پر انشاءاللہ مجھے ایمیل کر دیجئے گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا ضرور اگر کوئی شخص ہمیں علمی طور پر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو کیوں نہیں بھائی اچھا جی تو اب اس ایمیل کے اوپر مختصاص ہمیں تفسیرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا ہوں تو یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ شخص اللہ کو تسلیم کرتا ہے اس کے وجود کا قائل ہے اس کو کیریئٹر مانتا ہے تو یہاں تک کہ تو بات اچھی ہے لیکن یہ جو اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کبھی نہیں سنتا اور میری سیچوئیشن پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں ہے بس ڈر ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سے محبت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے دونوں چیزیں ہیں چونکہ جس کے پاس اتھورٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کی کیا دلیل ہے اس کا کیا ثبوت ہے ہماری زندگی میں میں آپ کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں میں ان صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا میں آپ کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ اپنی زندگی پر خود غور کیجئے گا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے آپ وجود میں آئے تھے یعنی آپ کی پیدائش ہوئی تھی آپ کا جو وجود ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے چونکہ اس نے آپ کو وجود بخش کر یہ اوپرچنیٹی دی ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں اس کو بلیو کریں اور اس کے راستے پر چلیں اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے راستے پر چلیں اور اس طریقے سے آپ آخرت کے اندر کامیاب ہوں سالویشن آپ کو ملے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلا اظہار ہے یہ آخری اظہار نہیں ہے لیکن ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور اس کی آنکھیں سلامت ہیں اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے وہ چل لائے گفتگو کر رہا ہے ٹھیک ہے زندگی کے اندر پریشانی آئے تو کس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے کون آدمی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اگر آپ ان حالات میں ہیں کہ آپ کا جسم سلامت ہے آپ کا ذہن سلامت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی محبت کا بہت بڑا اظہار ہے کبھی اگر آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں تو کوشش کریں غزہ کی جو ویڈیو آ رہی ہیں ان کو دیکھنے کی اور ان کی جو ایمانی مضبوطی ہے اس کو اصل میں محسوس کرنے کی کہ اس ایمانی مضبوطی کو دیکھ کر مغربی دنیا میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اس قدر شدید بمباری ہو رہی ہے اور اس کے باوجود نہ ان کے بچوں کے صبر اور استقلال کے اندر کوئی کمی ہے اور نہیں ان کے بڑوں کے صبر میں اور ان کے ایمان میں کوئی کمی ہے بلکہ ایمان و مضبوطی ہو رہا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل ہی ان کی زبان پر ہے پورے کے پورے محلے ان کی مساجد ان کے مدارس ان کی یونیورسٹیاں ان کا پورا کا پورا علاقہ مٹی میں ملا دیا لیکن اس کے باوجود اور ہزاروں لوگ ان بلڈنگوں کے اندر دب کر مر گئے شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی ان کے یہاں اللہ تعالی کے اوپر ایمان بڑھا ہی ہے گھٹا نہیں ہے آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں کوئی شکوہ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کدھر ہے اور وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے تو اگر وہ لوگ کہ جو اتنے مظالم اور مسائب کے باوجود اللہ تعالی کی محبت کے قائل ہیں تو بھئی چند پریشانیاں زندگی کے اندر آتی ہیں تو وہ کس کی زندگی میں نہیں آتی ہیں میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں اور اس کو آج بھی کہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ اس دنیا کے جو ٹاپ رچسپ لوگ ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اور آسانی تو اگر اس دنیا کے جو سب سے زیادہ رچسپ لوگ ہیں آپ ان کی ایک فہرز بنا لیں ٹاپ ہنڈرڈ ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوانٹی کوئی بھی آپ اگر ان کی زندگی کو گہرائی سے دیکھیں اگر موقع ملے کبھی تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ غم ان کی زندگی میں بھی ہے وہ اسی کمپیٹیشن کے اندر مرے جا رہے ہیں کہ آپ ٹاپ ٹین میں کیسے رہیں وہ اسی کمپیٹیشن کہ اگر ایک آدمی بہت زیادہ امیر ہے تو اس کی زندگی میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی صحت خراب نہیں ہوتی اس کو کینسر نہیں ہو سکتا اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا وہ مر نہیں سکتا آئی فون کا ڈیزائنر جس نے انونٹ کیا ہے سٹیو جاب دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہے اور اگر آج ہوتا وہ زندہ تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا لیکن کیا ہوا وہ کینسر کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر ویلتھ ہے تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ انسان کی زندگی میں ایشو ہوتے ہیں ہر طرح کی ایشو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ مسائب آتے ہی ان پر ہیں جن سے جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہ سب سے زیادہ جو بلائیں اور مسئبتیں آتی ہیں لوگوں میں وہ انبیاء کے اوپر آتی ہیں انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائے جاتا ہے اس کے بعد پھر ان لوگوں کو آزمائے جاتا ہے جو انبیاء کے طریقے سے قریب ہیں اور پھر ان لوگوں کو جو ان کے طریقے سے قریب ہیں بھئی آپ اس دنیا کی مثال دیکھ لیجے کہ اگر آپ کو سونے کو قیمتی بنانا ہے تو پھر آگ کی بھٹی میں اس کو جلا کر اس کے اوپر ہتوڑیوں کی ضربیں تو لگانی پڑیں گی تب جا کر پھر اس کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ایک مؤمن کافر نہیں ایک مؤمن کی زندگی میں اگر مسئبتیں ہیں پریشانیاں ہیں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے ذکر و اسکار اور دعاوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجے کہ وہ پریشانیاں بطور امتحان کے آپ کی زندگی میں آئیں تھی اور آپ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور آپ مؤمن ہیں اور آپ کی زبان کے اوپر حرف شکایت آ گیا کہ یار یہ کیسا اللہ ہے جو مجھے اس قدر آزمائے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجے کہ آپ اس امتحان کے اندر ناکامی کے راستے پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے لیے کیسے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے حدیث کے اندر ہے ایک دعا آپ علیہ السلام نے سکھائی کہ اللہ مرزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ وعندک کہ اللہ مجھے اپنی محبت کو محبت انعیت فرما اور ان لوگوں کی محبت انعیت فرما کہ جن کی محبت مجھے نفع دے سکتی ہے اب آپ کی زندگی میں اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو کیا ان کی محبت آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے وہ اسی لیے کہ جو بھی نفع بخش لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے رشداروں بھائیوں بہنوں ماباپوں بیوی بچے ان سب کی محبت آپ کے لیے دراصل خدا کی محبت کا مظہر ہے پھر آگے اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مما احب فجعلہ قوتن لی فیما تحب تو جو بھی اس طرح کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں کو مانتے رہنا چاہیے ایک اور دعا ہے اسألوکا حبکا وحب من يحب کہ اے اللہ میں تیری محبت کا طالب ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا طالب ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وحب عمل ان يقربوا الہ حبک اور اس عمل سے محبت کا طالب ہوں کہ جو تیری محبت کے قریب لا دے مجھ کو تو یہ آپ جو آپ کی زندگی کے اندر مجھ مسائل ہیں ہوں گے یقیناً ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہیں اگر آپ اللہ تعالی کو اس طرح ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں ادھر دعا مانگوں اور ادھر قبول ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی سپیشل اسٹیٹس ہے ان سات عرب آٹھ عرب لوگوں میں کہ ادھر میں دعا مانگوں گا اور ادھر اللہ تعالی میری دعا کو قبول کر لے گا یہ خیال آپ اپنے ذہن سے نکال دیں اور رہی یہ بات کہ مجھے جو ہے جنت کی طلب نہیں ہے تو مجھے تو صرف جہنم سے بچنا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو جنت کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ اس دنیا میں آسانیاں کیوں تلاش کر رہے ہیں کیوں آپ آسانیوں کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے تھے اور کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالی ان مشکلات کو ختم کر کے آسانیوں کے اندبن کو تبدیل کر دے اگر جنت ایک آدمی کو چاہیے ہی نہیں آسانی دراصل ایک انسان کی فطری خواہش ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد اگر اگلی زندگی کسی کے نزدیک ہے تو اس زندگی میں بھی تو اگر آپ اس زندگی کے اندر آسانی چاہتے ہیں اور آسانی کے خواہش مند ہیں اور ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پریشانیوں سے پریشان ہیں پریشانیوں سے پریشان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ آسانیاں چاہتے ہیں تو جب آپ اس زندگی کے اندر بھی آسانیاں چاہتے ہیں تو بھائی اس زندگی کے اندر بھی آپ دراصل آسانی چاہتے ہیں کہنے کو آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے نجنت چاہیے اور مجھے جہنم سے بھی بچنا ہے اور میرے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے تو پھر آپ اس دنیا کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی آپشن اس زندگی کے اندر موجودہ زندگی میں چنتے تو یہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں جو علاج بتایا ہے انسان کی زندگی میں ایمان کی اضافے کا وہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونوا معا الصادقین کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ در رہے ہیں اور جناب کپ کپ ہی تاری ہو رہی ہے یہ تقوی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو دین کے اعتباس سے مکمل ٹرانسفورم کر دینا یہ تقوی ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کریں لیکن اس کا طریقہ اور نسخہ کیا بتایا وہ بتایا کہ کونو معا الصادقین کے جو صادقین ہیں سچے لوگ ہیں صالحین ہیں رائچس ہیں جن کو آپ سچا سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے میں یہ نہیں کروں کہ وہ سچے نہیں ہیں وہ بھی سچے ہوں گے لیکن سچے کے لیے آپ سب سے بڑی شخصیت کے پاس پہنچے نہیں آپ کی لوکل مسجد میں جو شخص تکبیر تحریمہ کے وقت موجود ہے ہر نماز میں فجر سے لے کر عشاء تک کہ وہ سچا ہے آپ اس کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی آج کے دور کا تو ولی وہ یہ نا جس کی پانچوں نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا ہو رہی ہوں تو یہ چند باتیں تھیں تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو ایڈرس کر دوں چونکہ بہت سے نوجوان اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں لنک پبلی کروں گا پہلے میں ویلکم کر رہا ہوں اکنولیج اسلام صاحب کا اور اس کے بعد آتف ریان صاحب کا جی ہاں السلام علیکم افتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ جی جی بہت اچھا کہ آپ نے آج جو ہے وہ سٹریم رکھ لی کل جو ہے وہ مش نہیں کیا ورنہ لوگ بہت ناراض ہو جاتے جو ہے نا بہت زیادہ یہ ہوئے ہیں ناراض بیٹھے ہیں تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا اوٹی نہیں گھنٹے کی سٹریم ملتی ہے سو ووٹ فور فور آر سٹریم ووٹ فور فائیو آر سٹریم تو یہاں یہاں تک باتیں آتی ہیں تو بہت اچھا ہوا حمدللہ جی ہاں عاطفہ یان صاحب کیا جا رہے ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا